اسلام علیکو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیر یا سی ہوں گے تو فرنڈز آج کی اس امیزنگ اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ سب کو بتانا جاروں کہ کیسے آپ اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے لیے ایک اچھا خوبصورت اور اٹریکٹیف تھامنیل کرسکتے ہیں جس سے آپ کی یوٹیوب چینل کی جو ویڈیوز ہیں ان پہ سی ٹی آر جو ہے وہ بھی انکریز کرے گا سی ٹی آر کیا ہے سی ٹی آر بیسیکلی کلک تھو ریٹ ہے جو کہ آپ کی یوٹیوب کی ویڈیوز کا ہوتا ہے جس میں ہم جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ ہزار لوگ میں پاس جاتی ہے تو ان میں سے اگر سو لوگ اس پہ ویڈیو پر پریس کر کے اسے دیکھ لیتے ہیں تو اسے میں ہمارا جو سی ٹی آر ہوتا ہے کلک تھو ریٹ وہ ٹین پرسنٹ ہمارے پاس آتا ہے اس ویڈیو پر تو اس طرح دیکھیں جتنا زیادہ آپ کا خوبصورت اٹریکٹیف اور آئی کی اچھی تھامنیل ہوگا اتنی ہی آپ کی ویڈیو پر جو سی � اچھا تھامنیل ہوگا تو وہ اس پہ کلک کر کے آپ کی ویڈیو کو لازمی دیکھیں گے چاہے پوری نہیں لیکن آپ کی ویڈیوز کو لازمی دیکھیں گے تو آج کس ویڈیو میں آپ کو کمال ڈیٹرز بتاؤں گا کہ ہم کیسے ایک خوبصورت اچھا اٹریکٹیف آئی کیچی تھامنیل کر سکتے ہیں اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے لیے جو کہ ہمارے لیے کافی بینیفکشل ہوگا اور ہمارے یوٹیوب چینل پر مدب اسے گروہ کرنے کے لیے کافی زی کر پائیں گے لیکن جو اوفلائن طریقہ ہے اس کے ذریعے ہم صرف موبائل پر ہی جو کائن میسٹر کے ذریعے وہ سوری پکسل لائب کے ذریعے ہم ایک خوبصورت تھامنیل جو آپ کریٹ کر پائیں گے تو دیکھیں آج کس ویڈیو میں ہم موبائل پر سکرین ریکارڈنگ کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک اچھا تھامنیل آپ کریٹ کر سکتے ہیں بلکل وہی اس سیم پرسیجر آپ فولو کر کے اپنے پی سی یا لیپٹو پر بھی آپ تھامنیل کریٹ کر س سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل ٹیکنکل ایلیا ان کو نہیں سبسکرائب کیا تو کارنیل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے کے بیل لیکن کو بھی پریس کریں اس سے ہماری خانے والی ہر نئی ویڈیو کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو سب سے پہلے میر سکیں گی اور آپ ہماری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو اب ہم آ چکے ہیں موبائل کی سکرین پر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اوف لائن طریقہ اوف لائن طریقہ اوف لائن طریقہ کے ذریعے کیسے آپ اپنے فوٹو کو جو ہے وہ تھامنیل سوری ایک آئی کیچی خوبصورت اٹریکٹیو تھامنیل کر سکتے ہیں تو اوف لائن کے لیے آپ کو پکسل ایپ کی ایک اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی جس کا لنک میں اچھے ڈسکرپشن میں دیا آپ ادھر سے جائے گا تو سمپلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایسا آپ کے پاس انٹرفیس ہوگا آپ نے اس پر سیپلی پریس کر لینا اپلیکیشن کو اپن کرنا ہے یہ ایزی وی ہے کہ آپ ایک اچھا خوبصورت تھامنیل اس سے کریٹ کر پائیں گے تو آپ نے اس سے اوکے کرنا اس سے آپ اوف لائن اور ایک اچھا خوبصورت تھامنیل کر سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ اپن کریں گے تو آپ کے پاس کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا ایسا انٹرفیس آپ کے پاس کوئی فوٹو بغیرہ نہیں آئی کی جیسے کہ آپ کے پاس پہلے آئی تھی آپ کے پاس سم ہے تو آپ نےeduc dur پولای ماہ کے مسائش آر کرنا ہے جو بھی فوٹو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے سільیکٹ کر لینا ہے تو کوئی سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہ تنسیress سلیکٹ کر لینا ہے تو کوئی بھی فوٹو سلیکٹ کرنا چاہتا ہے اور میں nihayin کوئی بھیسنگیر سلیکٹ کر سکتا ہے رباہ چاہتا ہے آپ کوئی بھی ٹوئاس نے آپ کوئی بھی فورٹی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی بھی کینٹ ہ 후�سطنتم اس ک Lo capacitorما کر لیکنkkAN труbi یہ جو ہے ایڈجسٹ کر کے جدھر بھی لگانی ہے آپ نے لگا دی اس کے بعد اس کی آپ بورڈرز دینا چاہتے ہیں اس فوٹو کو مطلب کوئی آٹلائن دینا چاہتے ہیں وائٹ ریڈ کلر کی تو آپ نے اسی پر فوٹو پر پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے یہ آپ کو تھر نمبر پر اپشن ہے آپ نے اس پر آ کے یہ آپ سٹروک دیکھ سکتے ہیں آپ کا سٹروک کا اپشن اس پر آپ نے پریس کرنا ہے اسے انیبل کر دینا ہے تو آپ نے ادھر بلیک کلر کا لگائیں گے تو آپ کے بعد بلیک کی سٹروک آ جائے گی آپ دیکھیں جیسے جیسے میں اسے انکریز کروں گا تو یہ بڑی سٹروک لگ جائے گی تو ہم اسے چھوٹی لگاتے ہیں تو اس کا کلر چینج کرتے ہیں دیکھئے آپ ریڈ کلر کی سٹروک آ چکی ہے تو ادھر سے آپ سٹروک بغیرہ لگا سکتے ہیں اپنی ویڈیو کے تھم نل کے لئے اس کے بعد اگر آپ کو ٹیکسٹ بغیرہ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اگین پلس فالیکن پر پریس کر لینا ہے فسٹ پہ آگیا آپ کے پاس ٹیکسٹ آپ نے ٹیکسٹ پہ پریس کر لینا ہے ادھر آپ نے ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا آپ نے ادھر ٹیکسٹ یوں بھی لکھنا ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو میں ادھر کچھ بھی لکھ دیتا ہوں رینڈم لی تو میں ٹیکنیکل علی جان اپنی چینل کا نام لکھنے کے بعد اس کوکر کرتا ہوں ایک سیمپل سا ایک فونٹ آ گیا سیمپل سا کلر ہے اس کو اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سے ہی ادھر اے میں آئیں گے اور سٹائلز میں آپ کے پاس پہلے سے ہی کافی زیادہ سٹائلز دیئے گئے ہیں تو ادھر سے آپ کوئی بھی ایک سٹائلز سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ خود ایک سلائٹ جو سٹائل ہے وہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے دیکھیں ادھر سے آپ کافی زیادہ اپشن ہے یہ کلر کا اپشن ہے اسے ایٹیلیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کا فونٹ بغیرہ چینج کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس جو پری انسٹول فونٹ ہیں وہ آپ کے پاس آئیں ادھر سے آپ فونٹ بغیرہ چینج کر سکتے ہیں اس کی جیسے سائز چھوٹا بڑا کر کے آپ کسی بھی جگہ پہ اسے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہ ایزی ویئے ہے پکسل آئپ کے ذریعے آپ ایزی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں ایک تھامنیل کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں اس کو بھی سٹوک بغیرہ اس کی بھی چینج کر سکتے ہیں اس پر بیگرونڈ لگا سکتے ہیں بیگرونڈ معنی کے بعد آپ نے سیمپلی بیگرونڈ اوکر کرنا ہے تو آپ اس سے کوئی بھی ایک سیلیکٹ کر کے کسی قسم کا بھی ایپ بیگرونڈ بغیرہ وہ لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ میرا ایسا ہی میں اس سے رہنے دیتا ہوں اب اس کی دیکھیں سٹوک بغیرہ بھی ہو گئے اب ہم شیڈو کے بارے میں بتا دیتا ہوں پہلے ہی جو ہے ہمارے پاس یہ بلیک کلر کی شیڈو ہے اگر ہم اسے بلو میں دیں گے تو دیکھیں بلو کلر کی ایک شیڈو آگیا اگر آپ گوھر سے دیکھیں گے تو ہمارے پاس ایک بلو کلر کی ایک شیڈو ہے آٹلائن میں تو اگر آپ ریڈ کریں گے تو ریڈ آ جائے گی تو ایسا کوئی بھی شیڈو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد 3D ہمارے پر ٹیکسٹ آ جاتا ہے میں 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 آپ کو اس کی فیچرز بتا رہا ہوں آپ اسے مزید ایکسپلور کر لینا تو اس کے دیکھیں 3D آپ کوئی بھی ایک ملدب ٹیکسٹ وغیرہ 3D کر سکتے ہیں میں سے 3D نہیں کروں گا میں اس کے مئن میں جو سٹیپ سے وہی آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ اس طرح آپ یہ کر سکتے ہیں اپنا ٹیکسٹ وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے فوٹو وغیرہ فوٹو کو بھی آپ اسی طرح ایڈجسٹ کر سکتے ہیں فوٹو اگر دیکھیں آپ اس میں آپ کے پاس کافی زیادہ اپشنز آ جاتے ہیں یہ نہیں کہ آپ صرف وائٹ کلر میں ہی بیک گرونڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ بیک پر کوئی چیز لگانا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی دیکھیں اس پر پریس کریں گے ٹیکسٹ میں آپ وہ فوٹو سیلیکٹ کر لیں گے جو کہ آپ بیک گرونڈ میں لگانا چاہتے ہیں تو میں کوئی بھی ایک فوٹو سیلیکٹ کر لیتا ہوں سپوز کریں یہ میں نے ایک جو فوٹو یہ میں نے سیلیکٹ کر لی اسے میں اسے اوکے کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگئی سے فول سکرین کرنے بعد یہ ہمارے پاس آگئی ہے فرنٹ پہ اگر اسے ہم بیک پہ لے جانا چاہتے ہیں تو بیک پہ لے جانے کے لیے آپ نے سمپلی اس فوٹو پہ ہی پریس کرنا ہے یہ آپ کے پاس سوپر اپشن آگئے ہیں شروع میں ہی کوپی کوپ ٹو فرنٹ اینڈ ٹو بیک آپ نے ٹو بیک پہ پریس کر لینا اور یہ بلکل بیک پہ چلی جائے گی دیکھیں جیسے ہی آپ ٹو بیک پہ پریس کریں گے تو یہ پیچھے چلی جائے گی تو اسی طرح آپ اس کا جو بیک گرونڈ آپ وہ بھی چینج کر سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے اسے مطلب ایڈٹ کر سکتے ہیں تو آگے دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس آگیا ہے کہ آپ کے لیے سے کوئی بغیرہ فوٹو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی در سے سمپلی کر سکتے ہیں ایزی طریقے سے تو ادھر سے آپ کافی اچھی جو ہے اپنی فوٹو کی جو ایڈیڈنگ ویرہ ہے وہ کر سکتے ہیں اگر یہ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس فوٹو ہے اس کی میں صرف ایک ہی فورمال دو لڑکی ہیں اس میں ایک ہی کی میں فوٹو لینا چاہتا ہوں تو اس کی ہمیں اسے کروپ کرنا ہے کروپ کرنے کے لیے اے میں آنا ہے یہ ایک اپشن سمپل سمپل سے میں آپ کو ایزی سٹیپ بتا رہا ہوں یہ تھرڈ نمبر پینا ہے اور آپ نے کروپ پر بریسٹ کر لینا ہے اور اس فوٹو کو آپ جو بھی جہاں سے بھی کروپ کرنا چاہتے ہیں آپ نیجر سے دیکھیں یہ کروپ ہو گئی اور ادھر آپ کسی بھی جنگہ پر ایڈجیسٹ کر کے اسے لگا سکتے ہیں فرنڈز یہ تو ایک آسان اور ایزی طریقہ تھا جس کے ذریعے ہم مطلب اپنی یوٹیوب کے تھامنیل کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں لیکن اب میں آپ کو جو طریقہ بتان جا رہا ہوں وہ تھوڑ سا ٹاپ ہے اور اون لائن طریقہ ہے جسے آپ کمپیوٹر پر بھی یوز کر سکتے ہیں وہ ہے کینوا کینوا کا بھی لنک نیچے دسکرپشن میں دیئے ہوا ہے یہ بھی بلکل بیسیکلی تھامنیل ایڈیٹنگ وغیرہ کے لیے کی جاتی ہے فوٹو ایڈیٹنگ کے لیے لوگو وغیرہ ڈیزائنگ کرنے کے لیے اپلکیشن یوز کی جاتی ہے تو ہم اسے اوپن کر لیتے ہیں اب یہ سوفٹ ویر کے ذریعے بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کی ویب سیٹ پر جا کر بھی اس کے بنا سکتے ہیں تھامنیل وغیرہ بلکل سیم یہی سٹیپ آپ کو فولو کرنے ہوگے تو آپ نے ادھر سمپلی میں بھی لیٹر کر دینا ہے پہلے آپ کو ادھر اپنا اکاؤنٹ سائن ان کرنا ہوگا پھر ہی یہ آپ کے پاس چلے گا تو اب ہم دیکھیں میرے پاس یہ کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا جیسے ہی آپ اس اپلکیشن کو اوپن کریں گے تو دیکھیں آپ جیسے نیچے آئیں گے تو آپ کے پاس ادھر یہ دیکھیں یوٹیوب تھامنیل لکھا ہوا ہے ادھر آپ کے پاس پہلے سے ہی پری مطلب ڈیزائن تھامنیل آپ کے پاس مل جائیں گے اگر ان میں سے آپ کو کوئی پسند ہے اور اس کو آپ ایڈٹ کر کے بنانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو مطلب بلینک لینا چاہتے ہیں مطلب ایک وائٹ کلر میں رہنا چاہتے ہیں وائٹ کلر میں مطلب ہاں وائٹ کلر کے ایک تھامنیل کی ریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپلی پلاس والے اگر پریس کرنا ہے اور ادھر سمپلی رکھ دینا ہے یوٹیوب تھامنیل تھامنیل تو آپ کے پاس یہ جو دیکھیں یوٹیوب کا تھامنیل سائز جو اب ہم ورپس آ جائے گا مطلب کچھ بھی جو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ایڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس میں جو ہے وہ جو پری انسٹول پری پہلے سے بنا ہوا یو ٹیکس ٹیمپلیٹ ہوں ہم یوز کریں گے تو یہ والا ہم جو ہے ٹیکس ٹیمپلیٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم یوز کر لیتے ہیں یوٹیوب تھامنیل کا پہلے سے پری بنا ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں اوپر لکھو ہے بائیسپس ان ٹرائسیکل آج تو اس پہ آپ ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ ہم میں اسے ڈیلیٹ کردیں گے دیلیٹ کنے کے بعد ایتر لکھتے ہیں کہ make attractive 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 active make attractive اس کی diciendo اسے بیета لکھو جا سکتے ہیں دیکھیں اس کا سائز اگر آپ چھوٹا بغیرہ کرنا چاہتے تو اب سائز چھوٹا کر کے اسے ایک لائن میں سے فکس کر سکتے ہیں ادھر سے اس کی جو آپ پوزیشن بغیرہ وہ چینج کر کے لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ دیکھیں میک اٹریکٹیو کے بعد آپ نے نیچے لکھ دیتا ہے میں تھامنل لکھ دیتا ہوں تھامنیل تو ہم نے تھامنل لکھ دیا اور آپ اس کی بھی سائز بغیرہ آپ اسے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں تو میں اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں نیچے لے کے آ جاتے ہیں اس کو بھی ہم نیچے لے آتے ہیں تو ایسے یہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں اگر کوئی فوٹو بغیرہ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں تو وہ بھی بہت سا سان طریقہ ہے فوٹو کو ایڈ کرنا فوٹو کو ایڈ کرنے کے لیے دیکھیں یہ اس فوٹو کو آپ نے پہلے پریس کر لینا ہے یہ جو آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں اس پر ڈبل ٹیپ کریں گے یہ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ فوٹو آ جائے گی پہلے سے جو لگی ہوئی ہے آپ اسے چینج کرنا چاہتے ہیں یا پھر اسے کروپ کرنا چاہتے ہیں انسی گوٹو کو تو آپ اسے کروپ کر سکتے ہیں لیکن ہم اسے چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پر پریس کریں گے اور نیچے دیکھنے لے کے ہوئے ریپلیس آپ نے ریپلیس کرنا ہے اور ادھر سے کوئی بھی رینڈم لی ایک جو فوٹو آپ سیلیکٹ کر لینی ہے جو بھی فوٹو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے سمپلی سیلیکٹ کر لینی ہے تو فرنس یہ والی جو انہیں فوٹو آپ سیلیکٹ کر لی تو اس پر ہم میں ڈبل پر ڈبل ٹیپ کروں گا اور اس کو میں اسے ایڈجیسٹ کر سکتا ہوں جیسے بھی ایڈجیسٹ کرنا چاہتا ہے جدنے بھی آپ اسے ایڈجیسٹ کرنا چاہتے ہیں چھوٹا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اسے کر کے ادھر ادھر سے لگا سکتے ہیں ادھر تو میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں ادھر میں اسے ایسے فیسٹ پہ ایڈیسٹ کر دیتا ہوں جیسے بھی ایسے اگر آپ اچھے طریقے سے ایڈیٹ کریں گے تو بہت ہی کمال کی ایڈیٹنگ ادھر سے ہو سکتی ہے اس کے بعد جو میں نے ادھر فوٹو بغیرہ لگانی ہے فوٹو کو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ پلس وال آئیکن ہے اس میں ہی آپ کو سب کچھ مل جائے گا آپ اس پر پریس کریں گے یہ ٹیمپلیٹس آپ کے بعد فرسٹ پہ ہیں گیلری میں آپ کو فوٹو مل جائیں گی ادھر بھی آپ کو فوٹو مل جائیں گی فوٹوز میں ایلمٹس مل جائیں گے ٹیکس ٹیمپلیٹ مل جائیں گے آڈیو بغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو ساؤنڈ پہ مطلب کو انٹرو کریٹ کرنا چاہتے تو آڈیو بھی لگا سکتے ہیں ویڈیو بغیرہ لگا سکتے ہیں بیک گروند بغیرہ سب کچھ آپ اس میں کر سکتے ہیں تم کو فوٹوز سیلیکٹ کر لیتے ہیں فوٹوز میں ان کے جائیں گی تو دیکھیں ادھر میں لکھ دیتا ہوں دو لکھ دیتا ہوں تو اس کو میں سرچ کروں گا تو میرے پال ڈوگز کی فوٹوز آ جائیں گی تو جسے میں فریلی یوز کر پانگو جس پر دیکھیں پرو لکھا ہوا ہے اسے آپ یوز نہیں کر پائیں گے جس کے اوپر پرو نہیں لکھا ہوا اسی ہی آپ یوز کر پائیں گے اگر پرو والی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے پرچیز کرنا ہوگا تو ہم گیلری میں آجاتے ہیں ہمارے پاس جو پہلی سے فوٹو ایم بھی وہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو گیلری میں آپ نے کوئی بھی ایک فوٹو سیلیکٹ کرنی ہے یہ فوٹو ہمارے پاس آگئی اس کو ہم چھوٹا کر لیتے ہیں اور دین اسے تھوڑا سا روٹیٹ کرتے ہیں روٹیٹ کرنے کے بعد اس کی جو پوزیشن ہے ہم ادھر سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور دین اس کو اگر تھوڑا سا ہمارے پاس آگئی اس کے لیے میں اگین اس پر پریس کروں گا فوٹو میں آنے کے بعد آپ نے ایک اور جو بھی جتنی بھی فوٹو وغیرہ وہ سیلیکٹ کرنی ہے وہ سیلیکٹ کر کے آپ نے اس پر ایڈ کر دینی ہے تو میں جلدی سے فوٹو جو ہے وہ آپ کو سیلیکٹ کر کے ایڈ کر کے لکھا لیتا ہوں تو دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے فوٹو وغیرہ سیلیکٹ کر لیے ہم نیچے دیکھ سکتے ہیں ایک بلیک کلر میں بیگرونڈ میں یہ پٹی آ رہی ہے اس کو ہم ایڈٹ کر لیتے ہیں اس پر میں اپنا یوٹیوب چینل کا نام لکھ دیتے ہیں جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں ادھر آپ سیمپلی لکھ سکتے ہیں اور دوستو ایک بات میں آپ کو ویڈیو میں بتانا بھول گیا کہ دیکھیں آپ جب بھی اپنے یوٹیوب چینل کی جو تھم نیل بناتے ہیں تو آپ اس میں اپنی یوٹیوب چینل کی جو اوٹوپک کا اس کے ریلیٹڈ ہی لکھیں اب ایسا نہیں ہے کہ آپ اب بنا رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل میں کسی مطلب ٹیک کے ریلیٹڈ بنا رہے ہیں تو آپ اس پہ یہ تھم نیل لگا دیتے ہیں کہ آج یہ فوت ہو گیا یہ ہو گیا آج اتنے بڑے سیلبریٹی کیا آپ پکچر لگا دیتے ہیں تو یہ کلک بیٹنگ میں آ جاتا ہے اور آپ کا یوٹیوب چینل اس پر سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے اور آپ دیکھیں ایک اٹریکٹو تھم نیل بنائے لیکن آپ اپنے یوٹیوب چینل کے ٹوپک کے ریلیٹڈ اٹریکٹو تھم نیل بنائے کسی اور کی مطلب مطلب کلک بیٹنگ نہ کریں آپ تو اس سے آپ کا یوٹیوب چینل جلدی گروہ ہوگا تو یہ تھی ایک ٹپ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اور ایک یہ طریقہ تھا جس کے ذریعہ ہمیں خوبصورت تھم نیل کر سکتے ہیں تھم نیل ہمارا بالکل ریڈی ہے بس اس میں پکچر کی کمی ہے جو کہ آپ سمپلی اس سے پلس ولیکن پہ آکے فوٹو پہ آکے آپ اس پہ کوئی بھی پکچر جو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں رینڈم کوئی بھی ایسی فوٹو جو میں سیلیکٹ کر کے ایسے یہ والی فوٹو سیلیکٹ کر لی تو یہ میں آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ فوٹو ہمار پاس آ چکی ہے اس سے اگر آپ کروپ کرنا چاہتے ہیں فیلٹر بغیرہ جسٹ بغیرہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے دیکھیں گروپنگ میں آکے آپ اس سے سمپلی کروپ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو فوٹو چاہیے آپ اتنی فوٹو لے سکتے ہیں دیکھیں یہ یہ ہے میں اتنی فوٹو لی لنا چاہتا ہوں تو اتنی فوٹو لے دیتا ہوں اجھر جائیں جس جگہ پہ بھی لگانا چاہتا ہوں لگا کے آپ نے اسے ایڈجیسٹ کر لینا ہے یہ فلٹر وغیرہ کی ایپیو اپشن دیا گیا ہے کوئی بھی ایفیلٹر اپلائی کر سکتے ہیں اس کی کلر جیسمنٹ کر سکتے ہیں اس کی برائیڈنر دیتے ہیں بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں کونٹراسٹ بڑھا سکتے ہیں سچریشنٹنٹ بلر وغیرہ اس کو آپ مکمل طور پر اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں اگر اس اپلیکیشن کو آپ سمجھیں تو کافی کمال کے آپ تھامنیلی سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہ اپلیکیشن دیکھیں بیسیکلی بنائی گی تھی کمپیوٹر کے لیے اور کمپیوٹر پر ہی بہت زیادہ یوز کی جائے یہ اپلیکیشن موبائل پر بہت کم یوز کی جاتی ہے کیونکہ اس میں مطلب اچھے تھامنیل تو بن جاتے ہیں لیکن اتنے اچھے نہیں بنتے جتنے کہ ہم کمپیوٹر پر بنا سکتے ہیں تو فرنس یہ تھی ایک چھوٹے سی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو یہی بتانا تھا کہ کیسے آپ ایک اچھا اٹریکٹیو تھامنیل کر سکتے ہیں اپنی یوٹیوب چینل کے لیے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اس ویڈیو سے آپ کو انفرمیشن ملی ہوگی تو آپ ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب پریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے اللہ حافظ